اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کریمہ پر ابھی حل لغات تک بحث پہنچی تھی اور لسان العرب کا حوالہ میرے سامنے ہے تعویل سے متعلق اس کا مطلب یہ ہے اس نے کسی چیز کی تفسیر بیان کی وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّهُ وَلَمَّا يَعْتِهِمْ تَعْوِيلُهُ اَيْ لَمْ يَكُنْ مَا هُمْ عِلْمُ تَعْوِيلِهِ اور اللہ عز و جللہ کا فرمان ہے وَلَمَّا يَعْتِهِمْ تَعْوِيلُهُ یعنی ان کے پاس اس کی تفسیر ابھی تک نہیں آئی مطلب یہ ہے کہ ایسی آیات ہیں جو محکمات تو ہیں لیکن ان کے اندر گہرے مسائل ہیں جن کو ابھی تک لوگ سمجھ نہیں سکے اور دوسرا معنی ہے متشابہات ہیں جن میں دونوں معانی ممکن ہیں لیکن ان لوگوں کو ابھی تک صحیح معنی کی سمجھ نہیں آئی اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں میں قصرت سے ایسی آیات جانتا ہوں جن کے متعلق اس زمانے میں ابھی تعویل نہیں آئی تھی حالانکہ وہ محکمات ہیں بس مفسرین کا یہ خیال کہ یہ صرف متشابہات سے متعلق ہے یہ درست نہیں ہے آئندہ زمانے میں علوم کے ترقی پانے کی نتیجہ میں قرآنِ کریم کے علوم کی شناخت ہوتی جاتی ہے اور بکثرت ایسی آیات ہیں جن کا اس زمانے کے انسان کو سمجھ آئی ہی نہیں سکتی تھی وہ آیاتِ کریمہ ہیں جو میں نزدیک اس آیت کے زمن میں داخل ہیں اگرچہ موقع اور ہے مگر یہ ایک اصولی بزمون ہے جو ہر جگہ بھی ہے اس لانچہ زمین و آسمان کے تعلق میں اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے پہاڑوں کو تم میخوں کی طرح گڑے ہوئے دیکھتے ہو جبکہ یہ بادلوں کی طرح کوسٹ کر رہے ہیں یعنی ایسی صورت میں چل رہے ہیں کہ تمہیں ان کی بیچے کسی پاور کا استعمال سمجھ نہیں آ رہی ہے اور وہ خود بخود گھومتے آہستی کے ساتھ یا نرم روی کے ساتھ گھومتے جا رہے ہیں اور وَتَعْسَوْهُمْ جَمِعَىٰ وَتَعْسَوْهُمْ جَمِعَىٰ وَتَعْسَوْهُمْ جَامِدَسَنْ وَتَعْسَوْهُمْ جَمِعَىٰ اب آپ یہ بتائیں کہ اس آیتِ کریمہ کی اس زمانے میں کس کو سمجھا سکتی تھی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو ان مضامین سے آگاہ فرمایا گیا مگر آپ اس زمانے کے لوگوں کی بے خبری کی وجہ سے ان باتوں کو بیان نہیں فرمایا کرتے تھے کیونکہ ان کو سمجھ سے بالا تار تھی ایک ہی ایسے موقع پر جب زمین و آسمان کا ذکر گزرا کہ جنت تمام زمین و آسمان پر ہاوی ہے کل لوگ جتچو کچھ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خاموش رہے جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت تو سارے جہانوں پر ہر چیز پر ہاوی ہو ساری کائنات پر اور جہنم بھی وہیں ہو اب یہ مادی تصور اس زمانے کا ہرگر اس کی اجازت نہیں دیتا تھا مگر اس زمانے کے تصور نے جو ڈیمنشنز کا تصور پیش کیا ہے اور لہروں کا تصور پیش کیا ہے جو ایک ہی جگہ موجود ہوتی ہیں اور ہمیں دکھائی نہیں دیتی محسوس نہیں ہوتی اور ان کا جہان اور ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ہوگا لیکن تمہیں شعور نہیں ہے اس بات کا اس سے میں استمباد کرتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رہتی دنیا تک کا شعور عطا فرمایا تھا اور آپ اس لیے بات نہیں فرماتے تھے یعنی تفصیل سے اشاروں کے ناموں میں باتیں کرتے تھے تاکہ اس زمانے کا انسان بھٹک نہ جائے وہ حیران ہوکے دیکھیں یہ کیا باتیں کر رہا ہے اب یہی آیت کریمہ جو میں آپ کی سانے پڑھی ہے وَتَمُرُّ وَمَرَسْ صَحَابُ یہ ممکن نہیں جب تک زمین اپنے اوپر اپنے گھوم نہ رہی اس کا کوئی ترجمہ کر کے دکھائیں ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ نہ ترجمہ نہ کیا جائے کہ تم خیال کرتے ہو کہ پہاڑ جامل ہیں اگر جامل ہیں تو زمین بھی جامل ہیں کیونکہ وہ مضبوطی سے گڑے ہوئے ہیں یہ بھی بتایا ساتھ اگر مضبوطی سے گڑے ہوئے ہیں اور واقعہ تر جامل ہیں تو تم خیال کیسے کرتے ہو کہ جامل ہیں یہ کیوں بادلوں کی طرح گھوم رہے ہیں اگر گھوم رہے ہیں تو لازم ہے کہ زمین بھی ساتھ گھوم رہی ہے پس زمین کے دورانی حرکت جو اپنے گردگرد ہو رہی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اس آیت سے واضح بہتر اور امدگی سے بات بیان کرنے والی مجھے کیونکہ عورت دکھائیں نہیں دیتی جس نے زمانے کے علم کو چلنج نہیں کیا یعنی بھرکایا نہیں ہے کہ دیکھو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں تم کیا سمجھ رہے ہو لیکن حقیقت یہاں آپ کو بتا دیا ہے تو یہ بھی ان آیات میں سے ہے لما یا تہم تعویلو ان تک اس کی تعویل نہیں پہنچی تھی کیونکہ زمانہ بہت پیچھے تھا بھی آئندہ زمانے میں ان آیات کی تعویل ہونے والی تھی پس میرے نزدیک صرف تعویلواری آیتیں وہ نہیں ہیں جو متشابہ ہیں بلکہ وہ تمام آیات جن کے مضامین اس وقت کا انسان نہیں سمجھ سکتا تھا اور آئندہ زمانے میں ان کی تعویل خدا تعالی نے ظاہر فرمانی تھی اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے وکثرت ایسی آیات میرے علم میں ہیں جن کی بین ہی صورت ہے اُس زمانے کا لباس رولے ہوئے بلکل دیکھ سمجھ نہیں آئی لوگوں کو سمجھ نہیں آسکتی لوگوں کو کہ اس کے اندر ایک مستقبل کی بات بیٹھی ہوئی ہے تو یہ تو تعویل کا حال ہے وَفِی حَدِیثِ حَدِیثِ ابنِ عَبَاسِ اللَّهُمَّ فَقِّحُوا فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ تَّعْوِيلِ اور ابنِ عباس کی حدیث میں یہ روایت ہے کہ آنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی اللہم فَقِّحُوا فِي الدِّينِ اللہ تعالیٰ اسے دین میں فقہ عطا فرمائے یعنی گھری سمجھ اور گوجھ اور حقیقت حال کا علم عطا فرمائے وَعَلِّمْهُ تَّعْوِيلِ اور اسے تَعْوِيل سکھا یعنی تفاصیر جو آیات کی اصلی حقیقی تفاصیر ہیں سب سے کسرت سے سب سے زیادہ کسرت کے ساتھ حضرت ابنِ عباس کی حدیث میں یہ تفاصیر بلتی ہیں لیکن ظلم کرنے والوں نے اندھیر کر دیا ہے جو بھی اپنی تفسیر وہ بیان کرنا چاہیں اور سمجھتے ہوں کہ عام تفسیر سے ہٹ کر ہے انہوں نے بلا استثناء ابنِ عباس کے اوپر بات جڑ لئی ہے جب ابنِ عباس کرام آجاتا ہے تو اللہ باقہ وہ شرد ہے یعنی آپ کو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی ہوئی ہے کہ اللہ اس کو فقہ تافرما آپ کیسے اسی بات کر سکتے ہیں جو فقہ کے خلاف ہو تو ان حدیثوں کی کسرت ہو گئی ہے انہوں نے ان صحیح حدیثوں کو جھانپ لیا ہے اور یہ بہت بڑا ظلم ہے قرآن کریم پر جو بدنصیبی کے ساتھ خود ایک دمیانی دور کے علماء نے قرآن کریم پر کیا ہے یہ معاف کرنا یہ اس کیلئے ہوگا جو صاحب دیکھ رہے ہیں ہمیں نا کہ یہ استعمال ہو رہی ہے کہ نہیں ہے تعویل کا ایک دوسرا معنی اکرب الموارد نے بیان کیا ہے اور وہ بھی لوگت کے لحاظ سے بہت امدہ معنی ہے اولا کا مطلب ہے اس نے اس کو پھیرا اٹھایا اٹھایا پس گائے جب جگالی کرتی ہے تو یہی عمل کرتی ہے کھانے کو ایک دفعہ باہر لاتی ہے اور اس کو پھر پھر پھلچتی اور پیستی ہے پھر دوبارہ وہ کھانا واپس لے جاتی ہے پھر نکالتی ہے تو ایک مضمون پر بار بار غور کرنا یعنی یہ ذہنی جگالی ہے اسے نکالنا اور الٹ پلٹ کر دیکھنا کہ اس کے مختلف پہلو کیا ہیں اس کو رجہ ہو یعنی اس کو الٹا پلٹا لٹایا پھیرا ان معنوں میں یہ تعویل کے لفظ ہے اور اسی طرح تعویل کا لفظ رویہ کے متعلق بھی استعمال ہوا ہے جیسا کہ حضرت یوسف کے واقعہ میں بیان کیا گیا ہے ابا رہا خواب کی تعبیر کی وہ بھی دراصل وہی مضمون ہے کہ رویہ کو پلٹ پلٹ کر دیکھا اس کی گہرائی میں اُسرے اور جو مظامین ایک کہانی کے پردے میں چھپے ہوئے تھے ان کو نکال کے باہر کیا ایک اقرب الموارد میں بات لکھی ہے مگر وہ غلط ہے گزشتہ بیان کی روشنی میں جو قرآن کریم کے حوالوں سے دیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے یہ کسی بات سے اندازہ مراد لینا تعویل کہلاتا ہے اور کسی بات کا قطعی معنی بیان کرنا تفسیر کہلاتا ہے یہ درست نہیں ہے تعویل غلط بھی ہو سکتی ہے جو اہلِ علم نہ ہوں اور جن کے دلوں میں بیماری ہو وہ متشابہات میں جو معنی بیان کرتے ہیں اس کو بھی تعویل کہا جاتا ہے بس صرف یہ تعویل ہے جو اندازہ کی تعویل ہے اور اس تعویل سے روکا گیا ہے اور قرآن کریم کے مطابق اس قسم کی تعویل جو نفسی خیالات کی نتیجے میں پیدا ہو یہ درست نہیں بلکہ گونہگاری کا مجھے بنتی ہے الواحدی الواحدی کو آپ نے کوئی پکڑ کر دوبارہ پھر ہم تو کافی دامن بچاکے چلتے ہیں اس سے وفات ان کی چار سو ارشت میں ہوئی تھی اور سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے نعوذب اللہ بڑھ کر اسبابِ نزول کا ان کو علم ہوا ہے ان کی وفات چار سو ارشت کریم میں ہوئی ہے لعظت ہے جو کہانی انہوں نے بیان کی ہے وہ عجیب غریب کہانی ہے کہ ایک لشکر میں حضرت خالد بن ولید اس کے سردار مقرر ہوئے اور امار ان کے ساتھ تھے امار بن یاسر اور اس لشکر کے آنے کا پتہ چل گیا اور وہ لوگ وہاں سے اٹھ پا گئے اس پر ایک شخص نے ان سے عرض کی اس کا نام کیا ہے اس کا نام بھی احتیاط نظر نہیں کیا گیا وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اس لشکر میں سے اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں کیا میں یہاں ٹھہرا رہا ہوں یا میں بھی کچھ بھاگوں انہوں نے کہا کہ اگر تم مسلمان ہوتے تو ٹھہرے رہو کچھ نہیں ہوتا اور اس کے بعد جب حملہ کیا باوجود اس کے اس علم کے دینے کے سب لوگ جا چکے ہیں خالد بن ولید نے بھرپور حملہ کیا دیکھا کہ وہاں صرف اس ہی کا خاندان تھا اور سب بھاگ گیا تھے خالد بن ولید نے اس کو پکڑ دیا اس کے مال پر قبضہ کر دیا اور کہا کہ اب ہم صبح بھی ہی جانے دیں گے یہ عجیب غریب کردار حضرت خالد کا یہ ناقاب یقین بات ہیں ایسے ہی کہتے ہیں جب قبضہ کر دیا تو اس وقت اب مارک نے خالد بن ولید کو کہا کہ خبردار اس پہ ہاتھیں جالنا اس کو میں نے پناہ دیا تو خالد نے کہا امیر میں ہوں اور پناہ تم دیتے پھرتے ہو ان نے کہا ایسا ہی ہوا ہے اور یہ درست ہے اور میرے پناہ دینے کے بعد تمہیں اس پر قبضہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے چنانچہ خالد بن ولید اسے قتل کرنے سے رک گئے اور اس کے اموال بھی امانتاً رکھ لیے یہ جھرہ ان دونوں پر چلتا رہا اس وقت کیا ہوتا ہے پھر؟ ابول یخزان جو نام ہے یہ امار بن یاسر ہی کا دوسرا نام کنیت ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ابول یخزان یعنی امار بن یاسر کے پاس سلا گیا وہ شخص صبح خالد نے جب ان پر حملہ کیا تو اس کے علاوہ کوئی آدمی نہ ملا اس پر ان نے اسے اور اس کے مال کو اپنے قبضے میں لے لیا امار ان کے پاس گئے اور کہا اس شخص کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ تو مسلمان ہے اور میں نے اس سے امان دی تھی اور پہر رہنے کا حکم دیا تھا اس پر خالد نے کہا کیا تو اس آدمی کو پناہ دیتا ہے حالانکہ امیر میں ہوں ہم مارچ پہنے لگے ہاں میں اس آدمی کو پناہ دیتا ہوں باوجودی کی امیر آپ ہیں اس معاملے میں دونوں کے درمیان تقرار ہوئی پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضم میں حاضر ہوئے اور اس آدمی کے بارے میں ان نے بتایا اس پر آدمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو امان دی اور امار کی پناہ کو جائز خیار دیا اور آئندہ کے لیے انہیں امیر کی اجازت کے بغیر پناہ دینے سے منع کر دیا اس وقت تک جو ہو گیا ہو گیا لیکن آئندہ کے لیے منع کر دیا راوی کہتے ہیں کہ امار اور خالد آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامے جو جھگ لے تو امار نے خالد کے ساتھ سخت کلامی کی اس پر خالد کو غصہ آ گیا اور اس کی یا رسول اللہ کہ آپ اس غلام کو مجھے گالیوں دینے کی اجازت دے رہے ہیں خدا کی قسم اگر آپ یہاں نہ ہوتے تو یہ مجھے کبھی گالیوں نہ دے پاتا امار ازاد کردہ غلام تھے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خالد امار کو چھوڑ دو کیونکہ جو امار کو گالی دیتا ہے اللہ تعالی اسے اس کی سزا دے گا اور جو امار سے ناراض ہوگا اللہ تعالی اس سے ناراض ہوگا امار کھڑے ہوئے اور چل پڑے تب خالد نے جا کر ان سے معافی مانگی اور اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اُلِ الْعَمْرِ مِنْكُمْ کے اطاعت کہتا ہو اب اُلِ الْعَمْرِ مِنْكُمْ جو ساری کائنات پر حاوی ہے یعنی سارے زمین زمین و عثمان پر تو نہیں کہنے سے اس وقت لیکن ساری دنیا پر کل عالم پر حاوی ہے اور ہر مضمون پر حاوی آیت ہے یہ اس جھگڑے کی وجہ سے ناظر ہوئی تھی اور اس کی خبر ان صاحب کو کیا نام ہے ان کا؟ واحدی صاحب کو چار سو اشتر سے پہلے 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 پہنچ گئی تھی ان کی ساری کتاب ہی اس مضمون کا مشتمل ہے وہ روایات جن کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا پرانے زمان میں وہ چار سو اشتر سے پہلے 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 اگر نموزار پہلتے ہیں اور ہر بات کی کشانی دنیا کو پتا پہلے علماء کو پتا نہیں تھا یہ کجابیں ہیں جن پر لوگوں نے انحصار کر رکھا ہے امام سیوتی صاحب فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ جن آمنو اسی اللہ یہ اس کے بھی بعد آئے ہیں آٹھ سو انچاس نو سو گیا رہ جی اب یہ واحدی کے بعد کتنے سال بنتے ہیں تین سو چار سو سال پر بعد آئے ہیں تقریبا چار سو سال بعد آئے ہیں کہ باوجود بخاری کی ایک روایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں سورہ النساء باقالہو وعل امر مینکم ضبیل امر اس سے وہ یہ نتیہ نکالتے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ ابن حضافہ ابن قیس کے متعلق نادر ہوئی تھی اذ باثہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سریعتن قضاء اخرجہو مختصرن جو بخاری میں جس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے یہ اصل میں یہی بات دارت ہے وہ انہوں نے لکھی ہے کیا؟ اتنے تین لائن ہیں جو بس کونس تین لائن ہیں یہ قضاء اخرجہو مختصرن تک جو بات کی یہ سریعت بیجا اور اس میں جن کھانی کرتے ہیں مقرد بس اس میں ذکر ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو مغرر فرمایا تو یہ آیت نادر ہوئی بخاری میں نہیں ہوں یہ میں پوچھ رہا ہوں بخاری کی جس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں بید علامہ سیوتی صاحب وہ حدیث معجول ہے لیکن اس میں اس کا اشارہ بھی نہیں اس بات کا کہ اس میں سے نکال رہے ہیں بخاری کی حدیث میں صرف اتنا ہے کہ ان کو بھیجا تھا لیکن یہ ہرگز ذکر نہیں کہ یہ آیت اس موقع پر نادر ہوئی اور اس تعلق میں نادر ہوئی یہ مختصر اشارہ کر کے استنبال اپنا کر دیتے ہیں اور پھر بھی علماء کی زمارے میں شمار ہو رہے ہیں وہ بہت بڑے عالم کے طور پر اس زمانے کے علماء پر اچھائے ہوئے ہیں وہ بڑا بھائی جلم ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میری طرف کوئی بات منصوب کرتا ہے جو میں نہ کہی ہو اس نے جہنم میں اپنا گھر بنایا اب یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو منصوب کر رہے ہیں بیسے تو بے شمار کرتے ہیں لیکن بہانے ہیں لوگوں کی روایات کے یہاں جو واضح روایات تھے اس میں درج نہیں ہی روایات اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے ان کی غلطیاں خلوص کی غلطیاں ہوں یہ حدیث بہت سخت ہے جو میں نے پڑھی ہے مگل اس واقعہ پر اطلاق پا رہی ہیں مراد غالبا یہ ہوئی کہ جان بوچ کر انہوں نے لیک نیزی سے کیا ہوگا اللہ میں جانتا ہے دعوت دی نے اسی روایت کے حوالے سے اس پات پر یہ تفسرہ کیا ہے یہ محض مہم ہے یہاں ابن عباس پر افتارہ باندھا گیا ہے کیونکہ عبداللہ بن حضافہ ایک رشک رجیم کی ساتھ نکڑے تھے اور کسی بات پر انہوں کو تہش آ گیا انہوں نے آگ جلائی اور لشک سے کہا کہ اس میں گل جاؤ پس بات تو لکے رہے اور بات اس پر فیر پر تیار ہو گئے یہ ایک محض لغب قصہ ہے اور حافظ ابن حضر نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس قصہ میں فرین تنازاتوں فی شائن سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک طرف حکم کی بیجابری میں اطاعت دکھانے اور دوسرے طرف آگ سے بچنے کے لیے توقف کرنے پر آپس میں جھڑے تھے اور یہ آیت نازف ہو گئی یہ اللہ مصورتی کا قوار ہے کیوں کہ سر پیر سمجھائی اس کی؟ تین الگ الگ واقعات اسواب نزول میں بیان ہو گئے ہیں جو ایک دوسرے سے متصادم ہیں اور تینوں کے واقعات قبل قبول نہیں اور علامہ سیوچی نے تینوں کو محتبر روایات کی طور پر قبول کر لیا بیوری 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 مسیح معاوی علیہ السلام کے بعض اقتباسات اس آیت میں بہت رہنماء سمجھنے میں بہت رہنماء یا رہنمائی کا کام کرتے ہیں فرماتے ہیں اگر حاکم ظالم ہو تو اس کو برا نہ کہتے پھرو بلکہ اپنی حالت میں اصلاح کرو خدا اس کو بدل دے گا یا اس کو نیک کر دے گا یہ ایک ایسی عادت ہے جو بسکشمی زی سے اب جماعت کے اندر بھی جگل جگل نظر نہیں لگ گئی ہے اگر حاکم ظالم ہو تو اس کو برا نہ کہتے پھرو مراد اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ایک برا نہیں کہنا مراد یہ ہے کہ ہر انسان حاکم کے متعلق اپنا ایک نظریہ باقیوں سے الگ رکھ سکتا ہے اور اپنے معاملے میں اس کو ظالم سمجھ سکتا ہے بس اگر تم سے ایسا ہو تو تمہیں ہرگیز یہ حق نہیں ہے یہ آیت کریمہ اس بات سے روک رہی ہے کہ اسے لوگوں میں برا کہتے پھرو اور یہ دعویٰ کرو کہ ہمارا تجربہ ہے ہم نے اس سے ظالم پایا ہے اس لیے ہم اس کے ظلم کا اعلان کریں گے کیونکہ یہ امکان ہے کہ اس شخص نے غلطی کی ہو اور حاکم نے درست فیصلہ کیا ہو اور فیصلے جب خلاف ہوتے ہیں اس وقت لوگ بہت سے ہیں میرے پاس امبار پڑا ہوا ایسی شکایتوں کا کہ لمبا عرصہ اسی حاکم کی تعریفیں کرتے بے گزر گی اس کو اچھا کہا اور جب اپنے خلاف فیصلہ دیا تو بھڑک اٹھے تو اس آیت کریمہ سے یہ مضمون جو نکالا گیا ہے یہ بہت ہی آرہ درجہ کا مضمون ہے کہ اگر تمہیں اپنے حکام سے اختلاف ہو تو اس اختلاف کا تمہارے اپنے دل میں رہنا برا نہیں ہے یعنی اپنی ذات میں برا نہیں ہے لیکن یہ حق تمہیں نہیں پہنچتا کہ اپنی رائے کو عوام الناس میں پھیلاؤ اور حکام وقت کے خلاف یہ بلد اتمنانی پہا کرو اس کے ساتھ ہی فرمایا بلکہ اپنی حالت میں اصلاح کرو یعنی صاف معلوم ہوا کہ تمہاری اصلاح کی ضرورت ہو سکتی ہے اگر اصلاح ہو جائے تو تمہیں صاف بات دکھائی جانے لگی گی ردو ہو الاللہ ورسول ورسول کہ یہ معنی بہت ہی عظیم شان معنی ہیں اس آیت کا اطلاق ہر صورت حال پر مختلف رنگ میں ہوتا ہے لیکن یہ جو پہلو ہے کبھی کسی مفسر کو یہ نہیں سجا کہ ردو ہو الاللہ ورسول ہی میں حاکم کے فیصلے کو اللہ ورسول کے فیصلوں پر انتباہ کر کے دیکھو اور اپنی اصلاح کیلئے کوشش کرو برید نہیں کہ تم اللہ ورسول کی فیصلے سے دور ہو جب تم وہاں لے جاؤ گے اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے اگر نیک نیتی سے کرو گے تو تمہاری اصلاح ممکن ہے لیکن اگر اس کی تشیر کرتے پھر ہوگے تو پھر تمہاری اصلاح کی کوئی شورت نہیں ہوگی اگر تم درست ہوئے یہ بتو ہو سکتا ہے اللہ کا فیصلہ یہ ہے خدا اس کو بدل دے گا یا اس کو نیک کر دے گا جیسا اندہ حال ہے مسائل کا اللہ نے اپنے اختیار میں جو لے لیا ہے ردو ہو الاللہ ورسول ہی اللہ ورسول پر معامل کو چھوڑ دو اس کا یہ تیسا معنی یہ نکلتا ہے جب اللہ نے کہا ہے کہ مجھ پر چھوڑ دو تو پھر توقع کرو اور اللہ پر چھوڑ دو تمہارے نیک رویہ کے نتیجے میں اگر تم صحیح ہو اور حاکم غلط ہے تو خدا اس کو بدل دے گا یا اس کو نیک کر دے گا حضرت خریف حضر مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لہوری فیتنا پھیلا تھا وہاں اسی مضمون کو آپ نے بیان فرمی فرمایا ہے اپنے مطالق میں اپنے تعلق میں آپ بھی حاکم وقت سے یعنی روحانی طور پر آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں یہ جھگڑے چھوڑ دو کہ میں ضرورت کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں جب تک میں حاکم ہوں اللہ کے حضور میں جواب دے ہوں تمہارا کام اتاعت کرنا ہے اور اگر واقعیت ہے میں ظالم ہوں تو پھر اللہ مجھے اٹھا لے گا کہ جو ہے بدل دے گا حاکم کو یا اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتا ہے یا اس کو ضرور کر دیتا ہے تو بعض لوگوں کو ضرور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ ان عوضوں سے وہ معذول نہیں کیا جا سکتے حضرت خریف حضر مسیح اول نے ایسا امدہ نکتہ بیان فرمایا ہے ایسی صورت میں تم دعائیں کرو کوشش کرو لیکن فیضر نہ پھیلانے کا حق نہیں ملے گا تم کیسے سکتے ہو کہ ہمارا کیا بنے گا اس حاکم کو تو ہم تبدیب کر نہیں سکتے خریف حضر مسیح اول فمادتے ہیں اللہ تبدیب کر سکتا ہے یعنی ایسے شخص کو اس وقت وفاد دے سکتا ہے جب وہ سمجھے اس نے ایسی غلطی کی ہے جس کا خومی آزا اس کے متحد لوگ بھوگت رہے ہیں تو یہ ایک بہت سی پاکیزہ مضمون ہے ہرگز حضر خریف حضر مسیح اول سے یہ مراد نہیں تھی کہ تم سچے نکلو گے تو میں مالا جاؤں گا یہ صرف ایک مثال کے طور پر ان کے دنوں کو تسلی دینے کے لیے آپ نے فرمایا ہے اس بات میں تسلی رکھو کہ اللہ سب کا حاکم ہے جب اس کے سپرد معاملہ کرو گے تو وہ حق کے ساتھ پیسنا کرے گا حضرت مسیح موگے علیہ السلام یہ جو حوالہ تھا یہ الحکم جلد پانچ صفحہ انیس مورخہ چوبیس مئی انیس سو ایک صفحہ نو ہے اب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو اللہ تعالی مجھے سمجھا رہا ہے یہ محض خلافت کا فیض ہے جو میں سمجھ رہا ہوں اس لئے میری ذات کا کوئی ملکہ نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو حضرت دینی ہے اس لئے حضرت مسیح موگے علیہ السلام کی ان تحریرات سے مجھے آگاہی بخشی جاتی ہے جو آپ روز بارہ پڑھتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے سرسری معنی میں لے لیتے ہیں اب اس آیت کو علماء اپنے دنوں میں کھول گھوگار کے دیکھیں اس کے جوالی کر کے دیکھیں ان کو پہلے ان مضامین کی طرف کبھی توجہ نہیں ہوئی ہوگی یہ خلافت پر اعتماد کی خاطر بیان کر رہا ہوں نہ کہ اپنے نفس کی برائی کی طور پر پھر فرمایا اللہ اور رسول اور اپنے بادشاہوں کی طابداری کرو علی الامر کا یہ معنی علماء کے اس معنی سے بلکل متصادم ہے جو کہتے ہیں کہ یہاں علی الامر سے مراد مسلمان بادشاہ ہے اور وہ دور دیتے ہیں من کم پر کہ تم میں سے ہے حالانکہ یہ عربی گرامر سے نادانی کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے عطی و رسولہ و علی الامر علی الامر ایک ایسا ایسی ترکیب ہے عمر کا مالک جو مضاف مضاف اے الہ ہے اور عربی قائدہ ہے کہ مضاف مضاف اے الہ کم کی طرف برہ راست منتقل نہیں ہوا کرتا یا اپنی طرف برہ راست منتقل نہیں ہوا کرتا اب یہ مسئل چونکہ گرامر کا پا گیا ہے اور کئی لوگ میں سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ گرامر کی باتیں کرتے ہیں اور ہمارے سر کے اوپر سے گھل جاتی ہیں لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے جس سے مجھے بہرحال وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہوگا و علی الامر کا مصرف ہے امر کا مالک اگر یہ تینہ ہو تمہارا تمہارے امر کا مالک تو یہ نہیں کہہ سکتے اُلِ الْأَمْرِكُمْ یہ قائد کے خلاف بات ہے اُلِ الْأَمْرِی نہیں کہہ سکتے اس میں بھی مِنِّ کہا پڑے گا یعنی مِنَّا یا مِنِّی جو بھی لفظیں بنے گا یہ نقطہ ہے جسے پلے باندھ لینا ضروری ہے عربی گرامر ہرگز اجازت نہیں دیتی اور قرآنِ 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 قریم کا اسلوب اور احازیس کا اسلوب ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ اُلِ الْأَمْرِ کو کُمْ کی طرف بغیر مِنْ کے نصوب کر دو مِنْ کُمْ کا مطلب یہ نہیں ہے تم میں سے ہو مِنْ کُمْ کا مطلب ہے تمہارا مِنْ نَا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم میں سے ہی ہو مِنْ نَا کا مطلب ہوگا ہمارا تو جب مضاف مضاف رائے کو آپ اپنی طرف یا کسی غیر کی طرف منصوب کرنے لگیں گے تو عربی قائدے کے روح سے اس میں کم یا نی یا نا وغیرہ کا استعمال ممکن نہیں ہے اس لئے ان کے درمیان منڈ ڈالا جاتا ہے پس یہ وہ منڈ ہے جس کا مطلب یہ ہے تمہارا اُلِ الْأَمْرِ نہ کہ اُلِ الْأَمْرِ جو تم میں سے ہو تم راستا سمجھ آریا ہے اس بات کی سب کو باقیوں کو بھی کسی کو شاید نہیں آئی کسی سے کیوں جی؟ فرمائیے جو حاضر ہیں اگر ان کو سمجھنا آئی تو غائب دی ہے ان کو نہیں آنی ہے بنگلہ صاحب آپ بتاہیں آپ کو اگر سمجھ آجائی تو امید ہے کہ دنیا کو سمجھ آجائی گی اس لئے کہ آپ کی زبان آرہ ہے اور آپ کو غور سے سننا پڑتا ہے اب فرمائیے آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کیا سمجھ گئے ہیں یہ تمہارا وقت ہمارا اُلِ الْأَمْرِ سے بھی ہے یہ بات ہے اس کو پلے باندھ دیں تمہارا مراد ہے تم میں سے مراد نہیں ہے دوسری جگہ حضرت مسیح موضہ علیہ السلام فرماتے ہیں اُلِ الْأَمْرِ سے مراد جسمانی طور پر بادشاہ اور روحانی طور پر امام الزمان ہے یہاں اُلِ الْأَمْرِ تمہارا اُلِ الْأَمْرِ تم جیسوں میں سے ہونا ضروری نہیں جو روحانی طور پر تمہارا بادشاہ مقرر ہوگا اُس کو اُلِ الْأَمْرِ من کم کہیں گے اور جو جسمانی طور پر بادشاہ ہوگا خواہ اُس کا کوئی بھی دین ہو اُس کو بھی اُلِ الْأَمْرِ ہی کہیں گے اور فرمایا اور جسمانی طور پر جو شخص ہمارے مقاسد کا مقالف نہ ہو اور اُس سے مذہبی فائدہ ہمیں حاصل ہو سکے وہ گویا ہم ہی میں سے ہے اُس کی عطاعت لازم ہے تو جھگڑے سے مراد اگر کوئی دنیاوی بادشاہ دین کے معاملات میں ایسی درخل اندازی کرے کہ اُس کی نتیجے میں عمر اللہ کی طرف نہ کر سکے اُس کی طرف پر نہ پڑے مثلاً اس زمائے میں ہمارے بادشاہ جو پاکستان پر مسلط ہیں مختلف بھیسوں میں مسلط ہیں اُنہوں نے جب بھی یہ فیصلہ دیا کہ نواز پڑھنا جرم ہے احمدیوں کے لئے نواز پڑھنا جرم ہے کبھی بھی احمدی اس جو میں سے باز نہیں آئے جب انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ لا الہ الا اللہ کے ہاں جرم ہے اور اس سے انکار ضروری ہے تو احمدیوں نے بلا استثناء ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا خود سے انکار نہیں کیا پس یہ ہے اُولی الامر منکم ہم ان کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں وہاں تک جہاں تک اللہ اور رسول کا قول ہمیں اجازت دیتا ہے اس حد سے آگے نہیں بڑھتے اور اس کے نتیجے میں ہم ہر قسم کے مظالم کا شکار ہونے پر اپنے آپ کو اماز پاتے ہیں کبھی بھی کوئی احمدی ایسا ہیں جس پر قانون کی تلوال لٹکی ہو اور اسے کہے کہ تم لا الہ الا اللہ کا انکار کر دو اس نے اس کا انکار کیا ہو انہوں نے ایک اور بہانہ بنایا ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ مو سے کہتے ہیں دل سے اس کا انکار کرتا ہے جب بھی تلوال چلی ہے ان کے اوپر اس جھوٹے دعوے کے نتیجے میں چلی ہے کہ ان کے مو پر لا الہ الا اللہ ہے اور ان کے دل میں لا الہ الا نہیں ہے اب جو دل میں گھش کر دیکھتا ہے کہ لا الہ الا ہے یا نہیں ہے وہ کون ہے اخدا تو لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا انہوں نے یہ نقصہ جو ہے یہ سمجھنے کے لائف ہے جو ہی احمدی کو لا الہ الا اللہ کے انکار کا مجرم قرار دیتے ہیں اس دلیل پر مجرم قرار دیتے ہیں جس دلیل کی روح سے وہ خود اللہ ہونے کا دعویٰ کریں اور اللہ کے دعویٰ کے بغیر وہ احمدی کو مجرم کر نہیں سکتے اس لئے تارر صاحب نے جو فضل کر دی ہوں پہلے اور دوسرے ایسے ہی جلو نے ان کی بنا یہ بات اس بات پر سی کہ ہمارے نزدین ہمیں یقین ہے کہ ان کے دل میں لا الہ الا اللہ نہیں ہیں اس لئے ہمیں حق ہے کہ ان کو گردنزد نہیں قرار دیں اور وہ کہتا ہے میرا دل میرے پاس ہے احمدی کہتا ہے میرا دل میرے سینے میں ذرکا ہے میں جانتا ہوں دل میں کیا ہے اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ سوائے اللہ کے میرے دل میں اور کوئی نہیں ہے اس پر اگر کوئی جاجی یہ کہہ دے یا کوئی حاکم کہ تم جس کے سینے میں اپنا دل ہے تم اپنے دل کا حال نہیں جانتے یا جھوٹ بول رہے ہو ہم سوائے دل کا حال بزر جانتے ہیں یہ دعویٰ خدایٰ کے دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ کرتے ہی ان کا لا علیہ اللہ گیا وہ احمدی پر حملہ کر ہی نہیں سکتے سوائے اپنے دین پر حملہ کیے یہ سناولہ صاحب پانی پسی بھی اس مضمون پر روشنی ڈال رہے ہیں اور بساہ اوقات یہ اچھی بات کیا کرتے ہیں بارہ سو پچیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی اور یہ حکم یعنی امیر کی اطاعت کا حکم مشروط ہے کہ جب تک شریعت کے خلاف نہ ہو سیاخِ آیت اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے میں عدل کرنے کا حکم دینے کے بعد لوگوں کو الامر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے بہت اچھی بات یہ سمجھے ہیں انہاکہ اس دور کے علماء عموماً رسطہ سے بھٹک چکے تھے ان کو زیادہ سمجھ نہیں آتی کسی بات ہوں گے لیکن کہتے ہیں کہ عدل کا پہلے حکم دیا ہے اور یہ حکم کلیتاً حاوی حکم ہے اس میں کسی قسم کسی صورت میں اس کو ٹالا نہیں جا سکتا پس عدل کا تقاضہ یہ ہے کہ علی الامر کا حکم جب مالکس کے حکم سے ٹکر آئے یعنی اللہ کی حکم سے عدل کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کی بات پانو اس کی بات چھوڑ دو لیکن اس میں ایک اور بات کا انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کر کے اس مضمون میں رکھنا لاز دیا وہ کہتے ہیں کہ ان کی اطاعت اسی صورت میں ہے کہ وہ عدل پر قائم رہیں یہ دوسرا نقطہ ہے یہ بالکل غلط بات ہے ان کے عدل پر قائم رہنے کا فیصلہ کون کرے گا ہر بادشاہ وقت یہ عدل پر قائم ہوئے کا فیصلہ اگر ہر قصوناقص جو اس کی بادشاہی میں وقت گزار رہا ہے کرے تو اس نتیجے میں فساد عظیم برکا ہوگا پس سوائے حضرت مسیح مدر علیہ السلام کی فیصلے کے اور کوئی فیصلہ بھی قابل اطلاق نہیں ہے کہ اگر دنیا کا ظالم بات چاہے جب تک تمہیں دین کو بدلنے کی کوشش نہ کرے خاص ظلم کرے تمہیں اس کی اضافت کرنا ہوگی اور روحانی بات چاہت تو بدلتا ہی نہیں اس لئے اس کی اضافت کرے سے لازم ہے اللون سے مراد صاحب قدرت اور اہل علم ہیں ایک یہ مضمون بیان ہوا ہے کس کس کساب میں علیہ السلام حساب فالاسلام اور وظیفہ وظیفت الحکومت اسلامیہ یہ تو مسے کی چپیگوی سردہ کتاب ہے میٹے بھی تیرہ سو اٹھارہ کی تیرہ سو اٹھارہ ہجی سن کونسا بنتا ہے یہ تبات کتن لگ رہا ہے مجھے وہ ابن تیمیہ تو ہوتا ہے کہ ہیں تو ایسے موقع پر لکھتے ہیں تو یہ ساتھ اس نے مجھے مشکل میں ڈالا ہوا ہے ہے؟ معاف کرنا وہ میں دیتا نہیں ہاں یہ ٹھیک ہے ابن تیمیہ کا حوالہ ہے ولادت چہ سو اکسٹھ ہجری ہے یعنی بارہ سو ترے سٹھ ایسوی اور وفات ساتھ سو اٹھائیس ہجری یعنی تیرہ سو اٹھائیس ایسوی تیرہ سو اٹھائیس اندیس سو اٹھائیس میں سے نکالیاں تو کٹن سار بنتے ہیں؟ ساتسو ساتسو سیسسو ٹھیک ہے نا؟ تو تیرہ سو اٹھائی جو ان کی وفات کا سار ہے وہ اٹھائیس کے لحاظ سے میری پیدائش کا سار ہے اور مجھ سے بین ہی چھ سو سال پہلے یہ وفات پا چکے ہیں میری پیدائش سے پہلے میں سے پہلے میں سے پہلے ہیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں اپنے اطاعت اپنے رسول کی اطاعت اور مومنین میں سے اُلو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے جیسا کہ فرمایا اور اُلو الامر سے مراد اصحاب الامر یعنی حکم دینے کی اہلیت رکھنے والے اور وہی لوگ ہیں جو لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور اس میں اہلِ قدرت و طاقت اور اہلِ علم و کلام دونوں شامل ہیں یوں اُلو الامر کی دو قسمیں بنتی ہیں ایک علماء اور ایک عمراء علماء تو یہ چونکہ خود بھی ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں عام علماء ان کی مراد ہوئی نہیں سکتی کہ عام علماء کو اُلو الامر کہہ سکتے ہیں علماء پس جب تک یہ ٹھیک رہتے ہیں سارے لوگ ٹھیک رہتے ہیں اور جب یہ بگرتے ہیں تو لوگ بھی بگر جاتے ہیں جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو آمس خبیلے کے خاتون کے اس استفسار پر کہ ہماری یہ حالت کب تک رہے گی فرمایا جب تک تمہارے ائمہ درست رہیں گے پس دینی ورماء الامر اسی وقت تک کہہ رہا سکتے ہیں جب تک وہ خدا کی نظر میں اپنے فیصلوں میں درست ہوں اور اپنے استعمال میں درست ہوں دوسرا علی الامر میں بادشاہ مشایخ و دیگر ذمہ دار افراد اور ہر وہ شخص جس کی پیروی کی جاتی ہے شامل ہے ان میں سے ہر ایک پر فرض ہے کہ وہ ان امور کا حکم دیں جنکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ان امور سے منع کریں جنکہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اب یہ جو بحث بدل کر پھر علماء دوبارہ دین کی طرف رہ جاتے ہیں یہ اس کا ان کو اس میں سے کوئی حق نہیں ملتا کیونکہ ایک دفعہ تسلیم کر لیا کہ ہر الامر کا کہنا ماننا ضروری ہے اس سے کیا بحث ہے کہ وہ خوران کے مطابق ہون جاری کرے کیونکہ ان الامر لوگوں میں ان کے نزدیک دہریہ ہندو عیسائی ہر مذہب کے الامر شامل ہو جاتے ہیں جب الامر کو آزاد کرتے ہو اور صرف دنیاوی حکومت کی باتیں کرتے ہو تو یہ شرط کہاں سے ہو گئی کہ وہ مسلمان حاکمی ہوگا جبکہ خود رسلیم کر لیا ہے کہ یہ آزاد ہے اس کے بعد یہ ترجمہ درست نہیں کہتے کہ اس کا فرض ہے کہ وہ یہ حکم دے اس کا قرآن کی روز سے کوئی بھی فرض نہیں رہتا سوائے ایک کے عدل سے حکومت کرے اور یہی اس آیت تقریمہ کی روح ہے اس لئے عدل کی بیان میں یہ ناظر ہوئی ہے اور اس لئے انساقوں بالعدل کا حکم ہے کہ حکام کا جہاں تک تعلق ہے وہ دنیا دار ہوں جہریہ ہوں جو مردی بذ بلائیں ہوں جب وہ حکومت کریں اگر وہ عدل کے ساتھ حکومت کریں گے تو وہ حکومت اسلام کی روح سے اس لائک ہے کہ اسے اسلامی حکومت کرا دیا جا سکے یعنی ترضیح حکومت اسلامی ہے اگر وہ عدل سے حکومت نہ بھی کریں گے تو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تُن کی اطاعت سے انکار کر دو جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سخص کے متعلق بشا گیا کہ اگر وہ جور کرنے والا ہو ظلم کرنے والا حاکم ہو تو کیا پھر بھی ہم اس کی اطاعت کریں ہم فرمائے ہاں پھر بھی اطاعت کرو اور بڑے جلال سے فرمایا ہاں پھر بھی اطاعت کرو اگرچہ وہ غلاموں میں سے ہو جس کو اہلِ عرب ازاد نیچا دیکھتے تھے اور افریقہ کا رفض بھی آتا ہے اس میں یا حبشی انہاں حبشی غلام اہلِ حبشا کی جو غلام عرب میں آیا کرتے تھے ان کو خصوصیت کے ساتھ نیچا دیکھا جاتا تھا اس لئے بلالِ حبشی سے لوگوں کا یہ سلوک تھا آپ نے فرمایا ہاں اگر وہ حبشی غلام بھی ہو اور اس کا سر منقے کے برابر ہو یہ ریزن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اس کے برابر سر ہو اقل سے آری ہو غلام بھی تمہارے نزدیک نہیت ادنا درجہ کا اگر وہ تم پر حاکم مقرر ہے تو اس کی خلاف فرضی کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے یہ ہے علی الہم اس حدیث نے اس آیت کی ایسی تشریف فرما دی ہے کہ اس کے بعد مولانے جو چاہیں شور مٹاتے پھریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تفسیز کے ساتھ بات ان کو کلام کرنے کا حق نہیں رہتا ہر حاکم کی جب تک وہ حاکم ہے اطاعت فرض ہے سوائے اس کے کہ وہ تمہارے دین میں ضبردستی دخل اندازی کرے اور اس کے احکامات کو توڑنے کی کوشش کرے پھر اس کا ضرور مرداش کرو پھر بھی بغاوت کا حق نہیں ہے اس لیے جماعت اہم دیا کہ مطالعہ جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تمہیں قرآن نے حق دیا ہے کہ ان کی اطاعت نہ کرو مگر میں ہم سے کہتا ہوں کہ یہ حق رسول اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے ایسے امور میں ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے جو قرآن سے متصادم نہیں ہیں اور صرف ان امور میں ان کی اطاعت سے نکلنے کا حق ہے جو قرآن اور حدیث سے متصادم ہیں اس حق کو استعمال کرنے کے باوجود ان کے خلاف علم بغاوت کرنے کا کوئی حق نہ یہ آیت دیتی ہے نہ کوئی اور حدیث ہمیں دیتی ہے یہ وجہ ہے کہ ہم وہاں تلوار کی بغاوت نہیں کرتے کیونکہ قرآن نے ہمیں حقی نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علمہ ہم کون ہوتے ہیں ان کے خلاف تلوار بھونے والے اس لیے بعض جو شیلے آدمیوں کو جو ملک چھوڑ کر باہر نکل گئے اور زور دیتی ہے کہ ہم اجازت ہو میں کہا تم تلوار پکھلو اور بشک حفل آمر ہو جاؤ مجھے افسوس ہوگا اس ماری حالت پر کہ تم نے حماقت سے کام لیا ہے کہ اگر تمہارے نزدیک قرآن کامل پورا نہیں ہو رہا تو وہاں بیٹھے بیٹھے تم اپنے آپ کو حق دار سمجھتے سے کہ ان کے خلاف بھونے نکلو جرمنی پہنچ کے کیوں خیال آیا ہے اور جرمنی پہنچ کے خیال آیا ہے تو پھر مستق میں یادتے ہیں تو میرے کے مسئلک ہی نہیں ہے میرے نزدیک تو وہاں سے نکل جانا ایک اسجاج ہے اور اپنی کمزوئی کی حالت کو تسلیم کرنا ہے اور ایسے ملک میں جانا ہے جہاں فراقی ہے جہاں ہمارے دین میں دخل اندازی نہیں ہے یہ مقصد تھا یہ تمہیں حاصل ہو گیا ہے پاکستان کی حکومت کو الٹانے کا مقصد یہ تمہیں اگر حق ہے بھی تو طاقت نہیں ہے کر کے دکھاؤ اس لیے اگر تمہیں میری بات کا انکار کرنا ہے تو سروالیں پکڑو اور پاکستان کی جہاز پر چڑھو اور ایرپورٹ پر جاتے ہی حملہ کر دو اور جو کچھ آئے ہستے میں تہسنائز کر دو میں ایک ایسی شخص کو لکھا کہ اس کے سریجے میں تم وہ سپین کے وہ پاکستان کی کیا چہتے ہیں اس کو ہن ہن چا ہاں 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 نیدک نہیں وہ جو تلوال پکستہ تھا اور ہر چیز پہ حملہ کا دیتا تھا کہ یہ میری بشمن ہے اور وین مل سے ٹکرا گیا تھا اچھا پاہنام ملی رہاک تھا بہتا ہے اچھا پاہنام ملی رہاک تھا ابھی یاد آ جائے گا ایک جنونی ہے پین کا جس کو وہ انہوں نے اسی قسم کا کریکٹر بنا کر بیش کیا گیا جس قسم کی خصورت مجھے ملتے ہیں اس کردار کے مالک کو یہ دماغ میں بات آگئی تھی کہ میں ہر مقائف کو ضیعت کروں گا خواہ وہ کیسا ہی خوفناک مقالف کو نہ ہو میرا فرض ہے کہ میں اسے چکراؤں اور اس معاملے میں میں دبیں والا نہیں چانچہ اس کی کہانی لکھی گئی ہے اس کے ساتھ ایک غلام بھی تھا وہ بیچارہ بھی ساتھ ساتھ چھوک نہیں کھاتا باتا تھا ایک دفعہ ایک وینڈ مل کو اس نے دیکھا اور وینڈ مل کو آپ کو بتا ہے جو ہوای پنچک ہوای چھوانچک کی کسی طاقت و چیز ہے کس قدر زور سے گھومتی ہے اس نے اپنے غلام کو کہا دیکھو کتنا پڑا دشمن سامنے ہیں لیکن میری جورت کا تقاضہ ہے میں کسی سے دمے والا نہیں ہوں میرا فرض ہے کہ میں اس پر حملہ کر دوں چنانچہ اس نے گھوڑے کو ایڈ لڑائی اور وینڈ مل سے جا کے ٹکرایا اور بجائے اس کے کہ وینڈ مل کو پارا پارا کرتا اس کے گھوڑے کی بھی ہوش چھوڑ گئے ٹکڑے ٹکڑے بکھر گئے اور خود بھی وہ بڑی مشکل سے دور جا کر زمین پہ گرا اور اپنی جان بچائی یہ وہ سپین کا فرضی ایک ہیرو ہے جس کی کہانی سب دنیا میں مشہور ہے اور جیسا کہ ایک دفعہ مضمون ایک دماغ میں آ جائے تو ہٹ کر دوسرا نام دیا جہاں میں نہیں آیا کرتا یہ میری ہاں ڈان کے ہوتے ہاں ڈان کے ہوتے ڈان کوئک زوٹ اس کو پرتے ہیں عردو میں اور سپینش میں ڈان کے ہوتے وہاں x جو ہے اس کو x نہیں پرتے سپینش میں اس کو حیر پرتے ہیں یا خیر سے ملتی بھی اس کا تلفظ ہے ڈان کے ہوتے اور ہمارے اردو میں اس کا نام ڈان کوئک زوٹ ہے تو ایسے ڈون کو ایک جات کو میں کہتا ہوں تو مجھ سے اجازت نہ لو اپنی مرضی کرو اور مجھے بتانا آگے تم بچے کہ ایر پورٹ پر تمہارا کیا حال ہوا تھا ایر پورٹ سے ٹکر لینا اور حوانچکی سے ٹکر لینا یہ ملتی جلتی باتیں ہیں اب یہ ہے ابن تیمیہ کی محض کر رہا ہم بہت چھوٹی کے عالم ہیں مگر ہمارے علماء کی یہ مجبوری ہے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے حکومت کے دور میں اپنی غالب حکومتوں کے دور میں دیکھا اس کے مطابق انہوں نے بعض آیات کے ترجمے کیا ہیں اور وہ اس میں معذور اور مجبور تھے علامہ شوکانی کو میں نے عموماً بہت عمدہ استمباد کرتا ہو پایا ہے عموماً نہیں تو کم سے کم بہت سی جوہوں پر ان کا استمباد عمدہ ہوتا ہے یہ فرماتے ہیں علی العمر سے مراد آئمہ بادشاہ اور قاضی ہیں اس میں آئمہ کے لیے کسی مذہب کی شرط یہ نہیں لگاتے اور یہی مسئلہ ہمارا بھی ہے یہ تو بیکار ہے اللہ چھوڑنا اس کو اب قاسمی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے بولی العمر سے مراد اہل حق عمران ہیں اب اہل حق کا جگہ پھر چل پڑا کیا پتا کہ کون ہے اہل حق کا اور کون نہیں پرانے علماء نے بھی اس جگڑے کو اٹھایا ہے اور بحر موحید کے جو مصنف ہیں انہوں نے قطیت سے ثابت کرتے ہیں اپنے طور پر ثابت کرنے کی کوشت کی ہے کہ اولی العمر منکم سے حضرت علی مراد نہیں ہیں ایک بہت امدہ استدلال انہوں نے کیا ہے اس بات سے یعنی جو میں نے استدلال کیا وہ الگ ہے لیکن یہ بھی ایک بہت اچھا نقطہ ہے وہ کہتے ہیں عمراء اور فوقحاء سے خود اس آیت کی روح سے غلطی اور صحاب ممکن ہے اور ان کی غلطی کی وجہ سے تم اسے اللہ اور رسول کی طرح لوٹاتے ہو اگر اولی العمر منکم حضرت علی ہیں تو ماننا پڑے گا کہ ان سے صحاب خطا ممکن ہے اور تم جس امام کا تصور پیش کرتے ہو وہ صحاب خطا سے بالا ہے تو خود تمہارے امامت کے تصور سے یہ اقیدہ متصادم ہے کہ حضرت علی وہ امام ہے یہ بہت اچھا نقطہ انہوں نے استعمال کیا ہے کہتے ہیں ایک طرف امام کو غلطی سے مبرہ دوسرے طرف اس مقام پر اس کو امام مان رہے ہو جس کے متعلق یہ امکان ہے یہ احتمال ہے کہ اس نے غلطی کی ہو فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيْنْ فَرُدُّوْهُ الٰلَّهِ وَرَسُولِهِ اس کا اس آیت سے وہ استدلال کر رہا ہے اس طرح اگر یہاں پر واجب العطاعت امام مراد ہوتا تو اس کی طرف معاملہ لے کر جانا واجب ہوتا اور وہی تنازہ کا فیصلہ کرتا اِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيْنْ فَرُدُّوْهُ الٰلَّهِ وَرَسُولِهِ کی بجائے اس امام کی طرف جانا چاہیتا جو اُلْاَوْلِ مِنْكُمْ ہے اس کی طرف ایسا لے کر جاؤ اس کو تو بھلائی دیا جب جھڑا چلا تو اللہ اور رسول کی طرف لے جائے تو وہ واجب العطاعت کہاں سے چھہ رہا تھا اس کو واجب العطاعت قرار دے کر فیصلہ کا وقت آیا تو وہ اس سے چھین لیا یہ استدلال ہے جو انہوں نے بڑی مضبوطی سے کیا ہے یہ بحر محیط کی بحث جاری ہے اس کو باقی میں نے کہا تھا ابھی کچھ وقت رہے گا ابھی اور بھی بعض آنے والی ہیں روایات یہ آپ بٹھائے لیے کچھ وقت رہے گا ابھی بھلائی ایسی تنویل سوも پر رہے گی کچھ وقت روک ایسی تنویل سوما محیط جاؤب ایسی تنویل خارج